سمیمہ بانوں کو بلاتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں وعلى آله اصحاب الاکرام الى يوم الكیعمت اما عباد قال اللہ تعالى في القرآن المجید اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا عیو الذین عاملوا کتب عليكم السیعم كما کتب الى الذین من قبلكم لعلكم تتكون جناب صدره محترم اردوستو ابھی ابھی میں نے آخری کتاب با سواب کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تھے جیسے کہ تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی بن جاؤ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان نماز اور زکاة کے بعد روزے کا درجہ ہے رمضان کے پورے مح کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں جو شخص بلا عذر شرائی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو وہ بہت بڑا گنے گار ہے فرمایا ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بلا عذر کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھتا تو ابھی اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کیا گیا ہے روزہ کیا ہے ایک ایسا عمل ہے جو ہم فرستوں کی سب میں نہ کھڑا کرتے ہیں فرستے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ان کی پوری زندگی الہی ایک کام کی تعمیل میں گزرتی ہے واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے آپ کا جی چاہے شہری سے لطفہ انداز ہو مگر آپ نہیں پیتے آپ کے رو برو لذیذ کھانے ہیں مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اس سے لگام دیتے ہیں یہ حرکت ایک دو دن نہیں بلکہ ایک ماہ کی جاتی ہے آپ کو تشعور فرما لے کی نفس کے کنٹرول کرنے کا یہی کتنا بہترین طریقہ ہے روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے شرکار کی مرضی ہے ہمیں اس طرح رہنا ہے جیسے مالک کائنات چاہتا ہے ہماری ہر حرکت اس کے حکم سے ہونی چاہیے وہ کہے کی چل تو چل پڑے وہ کہے کی رک جاؤ تو رک جائے وہ کہے کی کھاؤ تو کھالے پیو تو پی لے اگر وہ کہے کی نہ کھاؤ اور نہ پیو تو ہمیں اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازم ہے ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کا روزہ ہو گیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سعید ہنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم علیکم السلام بہت خوب ماشاءاللہ